ایک گریمی ٹیکچر میں ہمیں ملے گا اس کو ہم یوز کرتے ہیں آئی برو کو شیپنگ کے لیے یہ ایسے آپ کو پاوری پاوری سا فیل ہوگا وہ فیک اور ریل میں فرق بھی سمجھاؤں گی سلامی کسی ویورز ویلکم بیک پر میرے چینل آئی ہوپ یو آل اف ڈوین ویل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزن پروڈکٹ شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ سیلون میں بہت زیادہ کومن یوز ہوتی ہے اور بہت سارے اکثر پالر والی وہ یہی پروڈکٹ یوز کرتی ہیں اور چلتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے طرف کہ ہم کون سا پروڈکٹ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جارہے ہیں اور کون سا پروڈکٹ ہے جس کا ریویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرائز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیک اور ریل میں فرق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دیکھتے ہیں اپنا پروڈکٹ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ یہ ہے ایکوہ کرائیلون کا ایکوا کلر بیسیکلی اس کو کرائیلون ایکوا کلر اس کا نام ہے لیکن زیادہ تر ہم اس کو آئی لینر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک میرے پاس جو شیڈ ہے وہ براؤن ہے اور سیکنگ جو میرے پاس شیڈ ہے وہ بلیک میں ہے اور یہ میرے پاس ہے فیک ٹھیک ہے آج میں آپ کو فیک اور ریال میں فرق بھی سمجھاؤں گی کہ آپ اگر بائے کرنا چاہتے تو آپ ان میں فرق کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کا یوز بھی بتاؤں گی اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے فیک اور ریال کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم فیک پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں تو فیک ہمیں مل جاتے ہیں ایسے فیک کو ہم اس طرح کر کے دیکھیں گے تو وہ بہت ہارڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی اپلیکیشن کے اگر بات کریں تو ہم نے ان کو ویٹ کرنا ہے یہ جی اس طرح سے ہم اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اپلیکیشن میں کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے بہت اچھے سے بہت سمودلی یہ اپلائے ہو جاتا ہے اس کا کوئی یعنی کہ ایشو نہیں ہے کہ یہ اپلائے نہیں ہوتا یا کچھ بھی ایسا بہت اچھا اپلائے ہوتا ہے اور جیٹ پلیک ہے یہ بھی لیکن یہ فیک ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ پریس نہیں ہوگا اس طرح سے پاودر کی شکل میں یہ آپ کی ہاتھ پہ آئے گا یہ ایسے آپ کو پاودری پاودری سا فیل ہوگا یہ ہمارا ہو گیا فیک اس کا نمبر بھی 071 ہے سیم یعنی کہ اس کا نیم جب بھی اس کو یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہے اس کی اور اس کی رائٹنگ میں یعنی کہ فرق ہوگا بہت زیادہ ٹھیک ہے اس پہ جو اب کار لگا ہے وہ اور یہاں پہ جو یعنی کہ کار لگا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے یہاں پہ واضح آپ کو اس کا نیم نظر آرہا ہوگا سوری یہاں پہ واضح آپ کو اس کا نیم نظر آرہا ہوگا اور یہاں پہ جی آپ کو نمبر بھی سیم نظر آئے گا اور بارکون بھی آپ کو سیم نظر آئے گا ان کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو اس کی یعنی کہ رائٹنگ ہے وہ ذرا بڑے یعنی کہ کر کے لکھا ہوگا اور یہاں پہ جو رائٹنگ ہوگی وہ بہت ہی کم یعنی کہ بہت ہی چھوٹا چھوٹا کر کے انہوں نے رائٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے باقی سب چیزیں سیم ہیں آپ نے اس کا ڈیفرنٹ اسی طرح یعنی کہ کرنا ہے کہ یہ ہارڈ ہوگا اور یہ بہت زیادہ سمود ہوگا اب ریال کی طرف چلتے ہیں تو ہمارا جو ریال ہے اس کو ہم اس میں سپریمی فرقی میں ملے گا ٹھیک ہے اس کو ہم آئیز کے اوپر ا��고 جیسے کہ سموکی آئیز کرتے ہیں تو اس کو لگا بعد ہے اس کو اس طرح بلینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلینڈ ہو جائی گا اللہ حمد بہت آさん کروں گا اور اس کے بعد اس اس Ambition کیلی ہم اس طرح بتانے دا ہم مساپرک لیں گے اور اس میں سبک زندوں گا بہت کم پائیں لینا پہ پیجن کو بنوانا ہونگا شیزان صرح کی وجہ کے ،سے بھی سپری ، نہیں جو سپکی آپ پائیں صورت�قتہ کی کی ٹھ악ی ہو musém زیادہ ماسrás سے beams göster کردا اور کچھ جو کہ خوش کی اولانا اس کا خوش کی نام دینے اور آئی برو کو اور شیپ دینے است ہے زیادہ تر اس کو ہم یوز کرتے ہیں آئی برو کو شیپنگ کے لیے اس سے بہت اچھا یعنی کہ آئی برو کا ریزلٹ آتا ہے اور اگر آپ کی آئی برو ٹھک ہے بہت زیادہ اور بلیک کی طرف جاتی ہے تو آپ نے ان دونوں شیڈ کو مکس کر کے اپلیکیشن کرنی ہے اگر آپ کا آئی برو کا جو یہ دیکھیں جب آپ ان دونوں کو مکس کر کے اپلائے کریں گے اس طرح سے تو وہ ڈار کی طرف چلا جائے گا جیسے جیٹ بلیک ہیر ہوتے ہیں جن کے ان کے لیے یہ شیڈ آپ ان دونوں کو ملا کے بنائیں گے ٹھک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس طریقے سے اپلائے کرتے ہیں کہ آپ کے بہت ہی لائٹ ہیر ہے تو آپ اس کو صرف اسی کو یوز کریں گے تو بہت ہی پیارا سا شیڈ آپ کو مل جائے گا ٹھک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو براؤن ہے اس کا جو نمبر ہے وہ 101 ہے ٹھک ہے اور اس کی رائٹنگ اور اس کی رائٹنگ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ ریال ہے اور اس کو بھی اس طریقے سے گھر آپ پریس کرتے ہیں تو یہ بھی دبے گا ٹھک ہے یہ بھی کریمی فوم میں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم اس کو اپلائے کریں گے تو یہ کریمی ٹیکچر میں ہمیں ملے گا آپ نے ریال اور فیک کو صرف اسی طرح سے جج کرنا ہے کہ جو فیک ہوگا وہ ہارڈ ہوگا جو ریال ہوں گے وہ سافٹ ہوں گے ٹھک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ریال اور فیک ٹرائلون کی ٹیوی پینٹ سٹک کا بھی ریویو دیں گی تو یہ ہوتھی آج کی ہماری پروڈیکٹ بہت ہی یعنی کہ یوز فل سیلون میں جو یوز ہوتی ہے پرائز کے اب بات کرتے ہیں تو یہ مجھے پندرہ سو رپے میں ایک ایچ جو ہے اس کی پرائز پندرہ سو رپے ہے ٹھک ہے اس کی بھی پندرہ سو رپے لیکن یہ جو ہے یہ آپ کو مارکٹ میں ڈیفرنٹ پرائز میں مل جائے گا چار سو کا بھی ملتا ہے پانچ سو کا بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی چھے سو کا کوئی ساتھ سو کا جتنا جس کا دعو چلتا ہے وہ اتنے میں اس کو سیل کر رہا ہے تو اس کی ایکسیکٹ پرائز مجھے نہیں پتا جب یہ میں نے بائے کیے تھے تو یہ پندرہ پندرہ سو کے بائے کیے تھے لیکن آپ جیسے جو پیوٹی پروڈیکٹ ہے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہائی ہو چکا ہے تو ان کی جو پرائز ہے وہ ہو سکتا ہے سولہ سولہ سوہ سمتھک ہو جائے سولہ سوہ سمتھنگ ہوگی یقیناً آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک شیئر اور سسکرائب اور اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر تھنکس پر ووچنگ اس کا کیا ہے میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈیفرنس چیک کرواتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا اس کا شیئر ایک طرف ڈارک اور ایک طرف لائٹ ہے نا تو اس کا تھوڑا سا وائٹ وائٹ کی طرح تھا تو وہ میرے سے گھوم ہو گیا لیکن جب میں نے سٹارٹنگ میں میک اپ کرنا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہ بائی کیا تھا اور اس بدتمیز آدمی نے مجھے یہ تقریباً سات سو سمتھنگ کا دیا تھا اور کہا تھا کہ بچے ریال ہے ریال ہے اس نے ٹیوی پینٹ سٹک بھی دی وہ بھی مجھے فیک دی اور وہ اس نے مجھے اس ٹائم بارہ سو کی پتہ نہیں دی تھی پتہ نہیں کتنے کی دی تھی لیکن اس نے مجھے یہ دونوں چیزیں فیک ہی دی آپ کو پتہ ہے جن بندوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے اسی طرح ان کو لوٹ دے آئیے چلیں خیر دیر آئے دروست آئے اسی کے ساتھ آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر تینس فور ووچنگ